بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ایٹھو نائن کلاس میت کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے مٹا ہم نے جو پہلے کیا ہے سبق نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس کا ہم ایوک خان کا دور حکومت تک پڑھ چکے ہیں اس میں سے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی لگوا چکی ہوں اب ہم آج پڑھیں گے نیا ٹاپک اس کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام پیچ نمبر ہے فورٹی تھری سب سے پہلے ہم اس کے ریڈنگ کرتے ہیں جنرل ایوک خان نے مارشلہ لگا کا ملکہ انتظام سنبھا لیا وہ کافی عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ بطور وزیر دفاع امبور مملکت میں حصہ لیتے رہے اس لیے وہ ملکی سیاسی صورتحال سے اہگا تھے جنرل ایوک خان نے کہا کہ مارشلہ لگا کا ملکہ انتظام سنبھا لیا تھا وہ بہت عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے اس لیے انہوں نے وزیر دفاع امبور مملکت میں حصہ لیتے رہے تھے اور وہ ملکی صورتحال سے بھی اہگا تھے اس لیے انہوں نے مارشلہ لگا کا ملکہ انتظام اچھے طریقے سے سنبھا لیا وہ بزات خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسیع تیارات حاصل تھے اسی احساس کے پیش نظر 1969 میں جنرل ایوک خان نے چار ستہ ہی بنیادی جمہوریتوں کا نظام کا فیصلہ کیا چار ستہ ہی نظام میں یونین کانسل تحصیل کانسل زلہ کانسل اور ڈویزن کانسل شامل تھی کیا کیا تھا انہوں نے 1969 میں جنرل ایوک نے چار ستہ ہی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا یعنی چار لیول پر نظام کو سیاستی نظام کو جمہوریت کو چار ستہوں پر چار لیول پر لانے کا فیصلہ کیا یعنی سب سے پہلے یونین کانسل تحصیل کانسل اور زلہ کانسل اور ڈیویزنل کانسل سب سے پہلے کونسل ہے ہمیں پاس یونین کانسل جسے ٹاؤن کانسل بھی کہتے ہیں اب یہ ہوتی گیا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں بڑے دہی قصبات میں یونین کانسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی ٹھیک ہے جو بڑے قصبے تھے ادھر کیا بنایا گیا یونین کانسل اور چھوٹے قصبے ان میں ٹاؤن کمیٹی بنائی گئی ہر یونین کانسل متحدہ ہاتوں پر مشتمل تھی ٹھیک ہے اور پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک آبادی کی نمائندگی کرتی تھی یعنی یونین کانسل کے لیے عملہ رکھا جاتا تھا اسی علاقے میں سے جو پورے دس ہزار عبادی کی نمائندگی کرتی تھی ہر ایک ہزار افراد کی نمائندگی ایک رکن کرتا تھا ٹھیک ہے یونین کانسل کے نمائندے اپنا ایک چیئرمن منتقب کرتے تھے یعنی اپنا ایک سربراہ منتقب کرتے تھے چھوٹے قصبوں میں ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کا انتقاب کیا جاتا تھا ہر یونین کانسل اور ٹاؤن کمیٹی اپنے علاقے میں اجتماعی ترقی کے فرائز انجام دیتی تھی یونین کانسل اور ٹاؤن کمیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کو یا اس قصبے کو یا اس دیہات کو ترقی مل سکے وہاں کے نمائندے جو ادھر سے ہی چننے جاتے تھے اور ان کو ادھر کے حالات کا پتہ ہوتا تھا اس لیے وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے ٹھیک ہے پھر ہے تحصیل کانسل یا تھانا کانسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منصیل تھانا کانسل اور تحصیل کانسل کہلاتی ہے مغربی پاکستان میں تحصیل کانسل چیئرمن تحصیل دار ہوتا تھا تحصیل میں شامل تمام یونین کانسل کے چیئرمن تحصیل کانسل کے عراقین ہوتے تھے اسی طرح مشرق کی پاکستان میں ہر تھانا کانسل تمام کانسلوں اور قصبات کے ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمنوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا چیئرمن سب ڈیویزن آفیسر دیویزنل آفیسر ہوتا تھا ہر تھانا اور تحصیل کانسل اپنی حدود میں واقعی یونین کانسل اور کے سرگرمی کو با مقصد اور مربوط بناتی تھی ٹھیک ہے اس کا کیا مقصد تھا کہ ایک تھانا تھا جو تمام یونین کانسل اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمن پر مشتمل ہوتی تھی یعنی ان کا بھی چیک ہوتا تھا تھانا کانسل میں کی یونین کانسل اور ٹاؤن کمیٹی ہیں کہ جو چیئرمن ہے وہ وہاں جا کے جو ہے تھانا کانسل میں اپنے مسئلے مسائل اور جو تھی وہاں بتاتے تھے ڈسکس کرتے تھے اس طرح یہ ایک سرگرمیوں کا با مقصد اور مربوط بناتی تھی یعنی وہ اس بات کو آگے پہنچاتے تھے تھانا کانسل کے بعد اور یہ آپس میں اچھے طریقے سے اپنے علاقوں کے لیے فیصلے کرتے تھے زلہ کانسل بنیادی جمہوریت کے نظام کے تیسری اہم منزل تھی یہ زلہ بھر کی یونین کانسل اور ٹائم کمیٹیوں یونین کمیٹیوں کے منتقیب چیئرمنوں اور مینیسپل کمیٹیوں کے چیئرمنوں اور کانٹومنٹ بورڈ کے نائب صدر اور سرکاری افسروں پر مشتمل تھی ٹھیک ہے پھر زلہ کانسل بنائی گئی زلہ کانسل میں پھر کیا آتا تھا یونین کانسل جو قصبات وغیرہ کی اور ٹاؤن کمیٹی یہ بھی آپ کو پتا ہے یونین کمیٹیوں کا کہ منتقیب چیئرمن جو تھے وہ اس میں شامل ہوتے تھے مینیسپل کمیٹی کے چیئرمن شامل ہوتے تھے ہر زلہ کانسل کے نیس ورہ کے نامزد ہوتے تھے زلہ کا ڈیپٹی کمیشنر یا کلیکٹر زلہ کانسل کا چیئرمن ہوتا تھا سمجھ آکے آپ کا کہ جو زلہ کانسل کا چیئرمن ہوتا تھا یا کلیکٹر ہوتا تھا وہ زلہ کانسل کا چیئرمن ہوتا تھا یعنی سربراہ ہوتا تھا دیویزنل کانسل ڈیویزنل کانسل کے آجاتی ہے ڈیویزنل کانسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے آخری منزل تھی ہر ڈیویزنل کانسل سرکاری نامزد کا نامزد کردہ منتقی براقین پر مشتمل ہوتی تھی ڈیسٹریٹ کانسلوں کے چینمن بھی لحاظے عودہ ڈیویزنل کانسل کے رکون ہوتے تھے سمجھائیں کہ جو ڈیویزنل کانسل ہوتی تھی یہ کیا ہوتی تھی سرکاری طور پر نامزد ہوتی تھے اس میں عراقین اور جو ڈیسٹریٹ کانسل کے چینمن تھے وہ اپنے عودے کے لحاظ سے اس میں شامل ہوتے تھے یعنی رکون ہوتے تھے ڈیویزنل کانسل بھی لحاظ سے ہوتا ہے ڈیویزنل کانسل کا چینمن ہوتا تھا جو ڈیویزنل کانسل ہوتا تھا وہ پھر اس عودے اپنے عودے کے حساب سے ڈیویزنل کانسل کا چینمن بن جاتا تھا ٹھیک ہے ڈیویزنم کونسل اپنے ماتے ہی کنٹرمنٹ بورڈ اور مقام داروں کی سرگرمیوں میں رابط قائم کرتی تھی یعنی رابطہ رکھتی تھی ڈیویزن کے لیے ترقیاتی سکیمیں مرتب کرتی اور حکومت کی جاری کردہ ہدایت پر عمل درامت کرواتی تھی نظام کی افادیت آ جاتی ہے اس نظام کا مقصد عمامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عمامی نمائندوں کا دخواب کیا جاتا تھا یہ عمامی نمائندوں کے اپنے علاقے کے مسائل سے بکو بھی آگاہ ہوتے تھے اور عمام کو جواب دے بھی ہوتے تھے اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی اور ان کے سماجی اور فلاحی بحبوب کے منصوبے شروع کیے گئے جنرل اولیوک خان نے بنیادی جمہوریتوں کی نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1969 کو جاری کیا جس کے نتیجے میں دسمبر 1969 اور 60 میں ملک میں انتخاب ہوئے جن میں اسی ہزار انمائندوں کو منتقب کیا گیا فروری 1960 میں انمائندوں نے جنرل ایوک خان پر اعتماد کا اظہار کیا اس طرح سطرہ فروری 1960 کو جنرل ایوک خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے خالف اٹھایا یہ بیٹا آپ کا ساتھوے سوال کا جواب بھی ہو گیا ہے اب اگلہ ٹاپک ہے مسلم آئیلی قوانین جنرل ایوک خان نے 1960 میں مسلم آئیلی قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار دی گئی شادی کے عمر کے لیے لڑکی کی عمر کم اس کم 18 سال مقرار کی گئی جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال مقرار کی گئی طلاع کے صورت میں عدد کا رسہ 90 دن رکھا گیا ان قوانین کے تحت دادا کی وراست نے پوتے کا یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا ٹھیک ہو گیا مسلم آئیلی قوانین اپنے طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے طرف سے کیا جا رہا ہے اس لیے طرح آئیل مسلم آئیلی قوانین کی نفاظیں لوگوں کا درینہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا اگر صحیح مینوں میں معاشرے کی ضروری قوانین کا نفاظ عمل میں آیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات صدر محمد جنرل محمد ایو خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستور کمیشن قائم کیا کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی صدر کو پیش کی صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی طرح محمد کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے آٹھ جن 1962 کو نافذ کیا گیا 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفات اور پانچ گوشواروں پر مشتمل تھا نمبر دو آئین 1962 کا آئین وفاقی نویت کا تھا دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی سمجھایا بیٹے آپ کو کہ کتنے صفوں پر 250 دفات دفات اور پانچ گوشواروں پر مشتمل تھا اور اس میں وفاقی نویت کا تھا اس میں دونوں حصوں کو پاکستان کے برابر نمائندگی دی گئی تھی 1912 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت کائن رائج کیا گیا تمام افتیارات کا منبع صدر کو بنایا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا گیا گیا 1912 کے دستور میں کئی اسلامی دفات شامل کی گئی مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اقتدارِ اعلیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے لئے عوام کے منتقی نمائندوں کے ذریعے استعمال پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ کے لئے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ٹھیک ہے یہ بات ہے آپ کو سمجھا گئیں کہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے منتقیب کردہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور عوام کے منتقیب کردہ نمائندے جو ہیں اس کو استعمال کریں گے اور پاکستان کے نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا ٹھیک ہے پھر ہے عوام کو بہتر زندگی گزارنا اپنی صلاحیتوں کے ظہار کے لئے کئی حقوق دیے گا جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں پھر ہے 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے 1962 کے آئین کی ناکامی صدر محمد جنرل آیوک خان نے تقریباً دس سال حکومت کی ان کے دور میں کئی صلاحات نافذ ہوں ملک نے سنتی میدانوں میں کافی ترقی کی جنرل محمد ایوک خان کی آمیرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات کی کنٹرول سے باہر ہونے لگے آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر کے پاس تھے ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارش اللہ نافذ کر دیا گیا پچیس مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد ایہ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا یعنی یہ فیلئر ہے 1962 کے آئین کی ناکامی ہے جنرل ایوک خان نے جو آئین بنایا تھا وہ جو ہے 1962 میں ناکام ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسے ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد ہے ہمارا ایک ٹاپک لیگل فریم ورک آرڈر ٹھیک ہے 1970 یہ آپ کا جو ساتھویں سوال تھا اس کے بعد میں نے آپ کو آٹھویں سوال بھی کروا دیا اب یہ نوہ سوال ہے ٹھیک ہے لیگل فریم ورک آرڈر دومبر 1969 میں ابوری آئین کی تشکیل کے نئے جنرل محمد یاہیہ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے تیس مارچ 1947 کو حتمی شکل نے پیش کیا اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نقاط درزل تھے نمبر ایک مغربی پاکستان سے ون یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور چاروں صبح بحال کر دیا گئے ٹھیک ہے مغربی پاکستان سے ون یونٹ کا یعنی ایک ہی یونٹ وہاں چلتا تھا اسے ختم کر دیا گیا اور چاروں صبح بحال کر دیا گیا دخابات کے لیے عوام کو براہ رہیس ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا رہے دہی کے لیے رہے دہی کے لیے 21 سال کی حق مقرر کر دی گئے یعنی 21 سال کے جو ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے تھے صبحوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کے برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صبح کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 313 کر دی گئے جس میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مقصود کر دی گئیں جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا یعنی خواتین کو اب یہاں پہ جنرل اسمبلی میں بھی ان کو سیٹے دی گئیں تھی اور ان کو مقصود ان کے لیے کر دی گئیں تھی 13 نشستیں انتخابات لڑنے کے لیے امیدواروں کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی یعنی جو بھی اس میں اسمبلی کے لیے لڑیں گے الیکشن تو ان کی امیدوار کی عمر کم از کم 25 سال ہوگا نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی اب پھر اس کی اہمیت آ جاتی ہے ان تمام نقاط کے علاوہ لیگل فریمور کورڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئے جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقتراد کو مدنظر رکھا جائے گا شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے دیکھا یہ ان تمام آئین کی جو تھی اس کی اہمیت ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا تھا عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا صبحوں کو خدمتاری دی جائے گی صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ ہے نکات ہندہ حصہ نہ ہو صدر کے پاس آئین کی تنمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا پھر اس کے بعد آپ کو بیٹے ہم اس کے بعد پھر ہم ہیں مشرقی پاکستان کی علیہ دیگی اور بنگلہ دیش کا قیام یہ آپ کا سوال نمبر دس ہے انیس سو ستر کے عام انتقابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملکی باغ دور عوامی لیگ کو نہ سوپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورت خیراب ہونے لگی کیا ہوا انیس سو ستر کے عام انتقابات میں جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی تو مل گئی تھی لیکن ان کو کیا کیا گیا باغ دور عوامی لیگ کو نہ سوپی گئی مشرق پاکستان میں پھر صورتحال خراب ہو گئی ان حالات کو سنبھالنے کے لئے چیف مارشل لا ایڈمیسٹریٹر جنرل یہیہ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی ٹھیک ہے بیٹھے سمجھائیے آپ کو پاک فوج نے امن امان کی صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے دیکھیں پھر پاک فوج بھی اس کو سنبھال نہیں سکی کیونکہ وہاں پر مقتی بہنی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا مقتی بہنی اور وہاں فسادات پھیلاری تھی ان حالات میں پندرہ مارچ انیسٹریٹر کو سلفقار علی بھٹو جنرل یہیہ خان اور شیخ مجیب الرحمن کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پورا من بنایا جا سکے یہ مذکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے کشیدہ حالات کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بہارت کی طرف اجویت شروع کر دی بہارت نے بنگالیوں کے مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا بہارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت شروع کر دی یہ بہارت کا ایک اور غلط اقدام تھا جس کے وجہ سے پاکستان اب بہارت کے معابین حالات خراب ہو گئے جنرل یہیہ خان نے فوج کے مزید دست مشرقی پاکستان روانہ کیے جس کے نتیجے میں فاک فوج نے مشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی فوج کی مدد سے حملہ کر دیا اب کیا کیا بھارت نے حالات دیکھے ہوئے پھر مشرقی پاکستان پر حملہ کیا مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوجوں نے دو ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا جب ان کے پاس رسط ختم ہو گئی ان کے پاس ذریعہ اور جو ہے مالچ جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا ان کے پاس اور امداد پاکستان سے نہ پہنچ سکی مغربی پاکستان سے تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیدہ ملکی بن گیا پھر مشرقی پاکستان کی علیدگی کے اسباب کیا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک ہے جغرافیائی فاصلہ مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ہی پاکستان کی سالمیت کو سلامتی کو نقصان پنچانے کی کوششوں میں تھا ایک ہزار میل فاصلے پر واقعہ دونوں حصوں میں سیاسی اور سخافتی رابطے رکھنا بہت مشکل کام تھا دونوں حصوں کے ثقافت بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی مشرقی پاکستان دوسرے حصوبوں کے مقابلے معاشی طور پر پس ماندہ رہا تھا اس مقامی عبادی میں اساس محرومی پیدا ہوا جو مشرق بھی پاکستان کی علیدگی کا ایک سبب بنا تجارت و ملازمت پر ہندووں کے اثرات اس سے کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں تجارت و سرکاری ملازمتوں پر کافی اقتداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کو اندر علیدگی کے جذبات کو بھار رہے تھے جو ملازمتوں میں بیٹھے ہوئے تھے ہندو وہ کیا کرتے تھے کہ اندر ہی اندر لوگوں کو مشتہل کر رہے تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ علیدگی کے جذبات ان کے بھار رہے تھے کہ وہ علیدہ ملکت پاکستان سے علیدہ ہو جائے اور بھارت کے ساتھ شامل ہو جائے پھر کیا ہوا معاشی پس ماندگی تھی مشرقی پاکستان معاشی لحاظت پس ماندہ علاقہ تھا لیکن کسی بھی ملک نے اس علاقے کی معاشی پس ماندگی کو دور کرنے کے لئے خاطر خواہ اقدامات نہ پھر تھا ہندو اسادزہ کا کردار مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شبہ پوری طرح ہندووں کے کنٹرول میں تھا انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو تہارا ٹھیک ہے نا دیکھیں پھر ہندو اسادزہ نے بھی برا کردار ادا کیا کہ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستانیوں کے خلاف کر دیا پھر زبان کا مسئلہ تھا زبان کا مسئلہ اگرچہ انیسو چھپن اور انیسو باسٹ کے آئندہ ساتین میں حل ہو گیا تھا مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا ٹھیک ہے نمائندگی کی شرح آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کا مسئلہ مشرقی پاکستان کی عبادی چھپن فیصد تھی اور وہ عبادی قصد کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے اگرچہ انہوں نے انیسو چھپن اور انیسو باسٹ کے آئندے برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی مگر ان کے جائز حقوق نہ دیئے لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہو گی بھارت کی مداقلات بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بیجا مداقلات نے بھی حالات کو خراب کر دیا بھارت نے مکتی باہنی جو ان کی ایک تنظیم تھی اس کے کارکنوں کو تربیت دی اور امداد دینے کے علاوہ علاہدگی جانے والوں کی حوصلہ اوزائی کی پھر شیخ مجیب الرحمن کے چھے نکات تھے عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمن کے چھے نکات نے بھی علاہدگی کو فروغ دیا ٹھیک ہے پھر انیس ستر کے عام انتقابات انیس ستر کے عام انتقابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشریف پاکستان میں علاہدگی عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے نئے اندازے سوچنا شروع کیا پھر اس کے بعد کیا ہو بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یہیہ خان نے واقع رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرا زلفکار علی بھٹو کے سپورت کر دی ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے بعد جو رہ جانے والی مغربی پاکستانی حکومت تھی کس کو دی گئے زلفکار علی بھٹو کو دی گئے کیونکہ زماعت کو نئے سو ستر کے انتقابے میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی یعنی وہ ادہ سے جیتے تھے اس طرح زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کی تحریک میں تحریک میں پہلے سوشل سیول مارشاللہ ایڈمینسٹریٹر کی حیثیت سے ادہ سنبھالا ہے کیونکہ وہ آدمی میں نہیں تھی اس لیے انہیں سیول کہا جاتا ہے مارشاللہ ایڈمینسٹریٹر مارشاللہ کا جو ایک اہدہ تھا سنبھالنے کے لیے وہ انہیں دیا گیا تھا ملکہ نظام چلانے کے لیے قبوری آئین مصور بہتر میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتقیب ہونے والی قومی اسمبلی کے پچھئی سرکار پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائن دی گئی گئی ٹھیک ہے بیٹا اب یہ آپ کا ہو گیا ہے سوال نمبر دس بھی مکمل ہو گیا ہے اب آپ نے جب یہ لانگ قویسٹنز کریں گے تو آپ آسانی سے اس میں سے اپنے مقتصر سوالات کے جواب بھی ڈھونٹ سکتے ہیں اس کو اپنے ہور ورک میں تحریر کیجئے گا اچھے لکھائی کے ساتھ خوشکتی کے ساتھ اور بیٹا اس چپٹر کو پورا ریڈ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اس پورے چپٹر کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے دو تین دفعہ کیونکہ اس میں کہیں سے بھی ابجیکٹیف وغیرہ کہیں سے بھی اس میں جو ہے آپ کا ایم سی کیو کہیں سے بھی شورٹ کسٹنز آ سکتے ہیں اس لئے کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ